حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زمیر منفصل اور زمیر متصر کی گردان ہے سب سے پہلے زمیر منفصل جو ہے وہ زمیر ہے جو کلمے سے جو ہے وہ الگ ہو جدا ہو کر استعمال ہو مثلا جیسے ہوا وہ انتا تو مطلب وہ کلمے سے الگ ہو جدا ہو اس سے جڑی نہ ہو تو وہ کونسی ہوگی زمیر منفصل اب اس کے اندر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر مربست تین چیزیں ہوتی ہیں غائب حاضر اور متقلم سب سے پہلے آپ نے اس کی ہیڈنگ یہ دینی ہے اس کے بعد لکھنا ہے جی اس کا ہم ایک طرح سے جیسے بولتا ہے رہتا بھی لگا لیں پہلے ہے جی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا ہوا وہ ایک مرد ہما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد ہیا وہ ایک عورت ہما وہ دو عورتیں ہنا وہ سب وہ عورتیں ٹھیک ہے اب حاضر میں آئے انتا انتما انتی انتما انتنہ تو ایک مرد تم دو مرد تم سب مرد تو ایک عورت تم دو عورتیں انتنہ تم سب عورتیں حاضر حاضر یہ ہو گیا اسے پہلے ہم نے غائب دیکھا اس کے بعد ہم نے حاضر دیکھا اب ہم دیکھیں گے متقلم میں کیا آتا ہے مطلب میں ایک مرد ہم دو مرد ہم سب مرد انا میں ایک عورت ہم دو عورتیں ہم سب جو نہنو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں آ جاتا ہے اب یہاں پر ہوا جو ہے وہ ایک مرد ہے اب ایک ہے تو کیا ہوگا واحد ہے مرد ہے تو کیا ہوگا مذکر تو واحد مذکر دو مرد ہے تو کیا ہوگا تسنیہ لیکن مرد ہے تو کیا آئے گا مذکر وہ سب مرد سب جمع ہے اور مرد ہے تو کیا آئے گا جمع مذکر اس کے بعد واحد مونس ہے وہ ایک عورت ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آئے گا واحد مونس میں ایک عورت ہے ایک ہے واحد ہے اور ہے عورت تو مونس آئے گا وہ دو عورتیں دو ہے تسنیہ دو عورتیں ٹھیک ہے تسنیہ دو ہو گیا اور مونس عورتیں ہنہ وہ سب عورتیں جمع مونس یعنی سب عورتیں ہیں اور ہیں مونس ٹھیک ہے یہ اس طرح ہم نے زمیر منفصل کی جو ہے وہ ہم نے گردان کرنی ہے اس کے بعد ہے زمیر متصل اب زمیر متصل کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کلمے سے جو ہے وہ جو اسم جو ہے وہ فیل یا حرف کے ساتھ جو ہے وہ مل کر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر پر سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ کیا دینی ہے غائب حاضر اور متقلم اس کے اندر ایک ڈیفرنس آ جاتا ہے اس کے اندر پہلے آتا ہے ہوں ہما ہم ہا ہما ہنہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا یا اس کی ایک کا ہما ان دونوں کا ہم ان سب کا ان سب مردوں کا ہا اس ایک عورت کا ہما ان دو عورتوں کا ہنہ ان سب عورتوں کا کا کما کم کی کما کنہ یہ آ جاتا ہے تم ایک مرد کا ٹھیک ہے کمہ تم دو مردوں کا اور کمہ آجاتا ہے تم آپ سب مردوں کا کی تو ایک عورت کا کمہ تم دو عورتوں کا کنہ تم سب عورتوں کا اس کے بعد یہ آجاتا ہے میں میرا یا میری بھی کوئی بھی چیز میری پینسر میری کتاب میرا کلم یہ آجاتا ہے نہ ہم دونوں کا ٹھیک ہے پھر نہ ہم مطلب جمعہ کا آجاتا ہے پھر یہ مطلب میں ایک عورت پہلے والا یہ مرد کے لئے دوسرا عورت کے لئے نہ ہم دو عورتیں نہ پھر اس کے بعد نہ ہم سب عورتیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں وہی چیز ہمارے پاس استعمال ہوئی ہے ہوں کے ساتھ وہ ایک مرد اس سے ایک مرد کا واحد مذکر ایک مرد ہے واحد اور ہے کیا مرد تو مذکر آئے گا تصنیہ مذکر اس کے اندر ہے ہما ان کا ان دو کا تو ہمارے پاس وہ دو کون ہے مرد ہیں تصنیہ اور مذکر مرد ہیں اس کے بعد ہم ان کا جمہ مذکر ٹھیک ہے اس کے اندر مرد زیادہ ہیں اور کیا ہے مذکر اس کے بعد ہاں وہ سب وہ ایک عورت ٹھیک ہے وہ اس عورت کا اس طرح سے کہہ لیں تو وہ کیا جگہ واحد ہے عورت ہے تو مونس ہما ان دو عورتوں کا تو کیا آئے گا تصنیہ مونس دو ہے تو تصنیہ آئے گا اور یہ عورت ہے تو مونس آئے گا ہنہ جمع ٹھیک ہے اور جمع کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ ہنہ آئے گا وہ سب اورتے ہیں تو مونس آئے گا عورت کے لئے ٹھیک ہے اس گردان کے اندر ہم نے الفاظ کے ساتھ معنی بھی لکھنے اگر پیپر میں آجئے اور اگر لیٹس پوز کے وہ ہمیں دے دیتے ہیں ہمیں کوئی بھی زمائر دے دیتے ہیں زمائر متصل دے دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر ایک ہے ہو کا ہے کتابہ ہو تو ہم نے ہو کے ساتھ ہی فردر جو ہے وہ گردان کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ لفظ اٹیچ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ہے کتابہ ہو کتاب اس کی ٹھیک ہے پھر کتابہ جیسے ہم نے پڑھا ہو ہما کتابہ سیکنڈ لائن پہ ان دونوں کی کتاب ہنہ ان سب کی کتاب ٹھیک ہے نا کتابہ ہنہ ان سب کی کتاب ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہمارے پاس جو ہے وہ گردان مکمل ہوتی ہے اللہ حافظ